الموڑا سے ہے جہاں بس حادثہ سامنے آیا اور مدنے والے میں کچھ کا لگاتار بنتی جاتی ہے حادثے میں اب تک 35 لوگوں کے موت کی خبر ہے حادثہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر ہر طرف چوک کی لہر ہے پیم نریند موڈی گریہ منتری امیش شاہ انہوں نے دکھ ظاہر کیا ادھر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے معافظے کا اعلان کیا ہے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے بہت انچائی سے بس اس خائی میں گر گئی اس کے بعد اندر جو یاتری سوار تھے ان کی موت ہو گئی ہے 36 لوگوں کی موت اب تک کچھ کی ذرا سی چوک اور بس خائی میں کیسے سما گئی یہ تصویر ہے آپ کے سامنے بس کی ستی دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا خصف ہوا ہوگا الموڑا حادثے میں جو یاتری گھائل ہوئے ان کا حلدوانی میں علاج جاری ہے وہاں سے ہمارے سیوگی یوگی شرما کی ایک رپورٹ آپ کو دکھا دیں اترہنڈ کے الموڑا میں آج ایک بڑا سڑک حادثہ ہو گیا ہے جہاں سلٹ کے پاس ایک بس گہری خائی میں گر گئے جس میں اب تک 36 لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو وہی 20 سے زیادہ لوگ گھائل ہیں گھائلوں کا اندر بانی کے سوزیر تیواری اسپدان میں علاج چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیم لگاتار یہاں پہ گھائلوں کا علاج کر رہی ہے اور سبھی طریقے سے پورے ہسپیٹل ٹیم کو یہ ہے سواس بیبھاک کو الیٹ پر رکھا گیا ہے مخمتی پسکر سنگھ دھامی بھی کچھ دیر بعد رامنگر پہنچ کر گھائلوں کا حل چال جانے گے بتایا جارہا کہ بس 42 سیٹر تھی اور 60 سے زیادہ لوگ اس میں سوار تھے اور ڈرائیور کو نیند کی جھپکی آنے کے کارانی یہ بڑا حادثہ ہوا حالانکہ مخمتی نے مشٹیڈل جانش کی آدیش دے دی گئے ہیں اور اس کے بعد ہی گھٹنا کے پوری جانکاری کا پتا چل سکے گا لیکن حل دوانی میں گھائن لوگ کا آنے کا سلسلہ لگاتار جارہی ہے تین لوگوں کو رسیگیس ایمز ایئر لیفٹ کر دیا گیا ہے یوگے شرما، ٹائمز ناؤ نو بھارت، حل دوانی تو ڈرائیور کو نیند کی جھپکی آ گئی تھی اور اس کے چلتے بس حادثہ کا شکار ہو گئی بڑی بات یہ ہے کہ 45 سیٹر بس 60 سے زیادہ لوگ اس میں سوار تھے اور آپ کیا ستھتی ہے یہ دو تصویر آپ کے سامنے ٹیوی سکرین پر پہلی تصویر کھائی جہاں پر بس حادثہ کا شکار ہوئی ہے آپ ستھتی دیکھ کر اندازہ لگا پائیں گے کہ اندر بیٹھے لوگوں کا کیا حد پر قوافتہ تھانیوں لوگ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے آنین فانین میں لوگوں کی مدد کرنا بھی شروع کی لیکن 36 لوگوں کی جان نہیں بچ پائی ہے ادھر ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی لوگوں کو ریسکو کیا گیا ائر لیفٹ کر کے گھائی لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا تاکہ جلدی سے جلدی انہیں علاج مل سکے